آپ نے لاؤ کی پڑھائی بھی کی ہے آپ نے الل بھی کی ہے وہ آپ کو اب کام آ رہی ہے نہیں بلکل آئے گی بیسے بھی میں جب اسٹیٹ میں آئی ایس تھا تو بیسے بھی کتابیں تو پڑھنی پڑتی ہے چاہی ریونیو کی ہو چاہی آئی پی سی ہو چاہی سی آئی پی سی ہو اور ہمارے تو آئی ایس میں سبجیکٹ بھی یہی تھا آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے خاص طور پر جوڈی شریح یہ ریڈ ٹیپ ازن میں فسا ہوا اگر آپ دیکھیں گے نا اور اگر خاص طور پر اگر آپ نچلی عدالتوں میں جائیں گے تو ایک الگی دنیا آپ کو دکھائی دیتی اور آپ تو راجستان سے آتے ہیں سیویل سرویسز سے آتے ہیں آپ نے سرکاروں میں اتنا کام کیا ہے آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے دیکھئے ایک ایڈی آر کر کے سسٹم ہے اس کو ہمیں اسٹینٹن کرنا پڑے گا آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریجولیشن میکنیجم کو اس میں ہم آر بیٹریشن کو بڑھائیں ہم میڈی ایسن کو بڑھائیں ہم کنسیلیشن کو بڑھائیں کچھ پریاس ہوا جیسے لوگ عدالتوں کا پاس ٹیک کا اسپیسل کوٹس کا لیکن ہمیں اس میں تیجی لانی پڑے گے جیسے ہم تیجی لائیں گے اور ٹیکنالوجی کا یوز کریں گے ای کوٹ کا تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سفت ہو جائیں گے میں آپ کا ٹوٹر ہینڈل دیکھ رہا تھا اس میں میں نے دیکھا کہ آپ نے حال ہی میں جتنے سارے ٹویٹس کی ہیں سب راجستان کی راجنیتی کو لے کر کی ہیں سب میں آپ نے اشو گیلوت کو اپنا نشانہ بنایا ہے کانون منطری کے طور پر مجھے آپ کا کوئی ٹویٹ کوئی بیان نہیں دکھا تو کیا ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی آپ کا من جو ہے وہ راجستان کی راجنیتی نہیں ہے کانون منطری کے روپے بھی کئی ٹویٹ مل جائیں گے آپ کو لیکن چونکہ اسو گیلوت اور سچین پائلٹ جو آپ اس میں لڑ رہے ہیں اور جنتا کو ساسن ڈنگ سے نہیں دے رہے ہیں اور ان کا جو سوساسن دینے کا وعدہ تھا وہ ساسن میں بدل گیا تو جنتا کی اپیکش آئیں دلیتوں پہتی اچار بڑے میلاؤں پہتی اچار بڑے اور جوٹ بول کر ستہ میں آگے ابھی بھی ڈھونگ کر رہے ہیں تو جنتا کی اپیکش آئیں تو ہم تو جن پردی نہیں دی تو جنتا کی اپیکش آئیں کی انشار ہمیں سوسل میڈیا پہ ایکٹیو دینا پڑتا ہے راجستان آپ کا ہوم سٹیٹ ہے وہاں چناؤ آنے ہی اور آپ بتا رہے ہیں اب آپ کا راجج تو آپ کا انٹریسٹ تو رہے گئی وہاں کیا ہو رہا ہے اس بار کی چناؤں میں آپ کیا دیکھتے ہیں کیا آؤٹکم آپ دیکھتے ہیں سچین پائلٹ آپ کی ٹیم میں تو نہیں کھیل رہے ہیں کہیں دیکھئے یہ میں اگر آپ کو تھوڑا پیچھے لے جاؤں ریزلٹ آیا دو جار اٹھارہ میں تو یہ دس پندرہ بیس دن تک مکھے منتری کون ہو اس کا نرنے نہیں کر پائے اور سڑکوں پہ لوگ تھے وہی استطیق آپ پیس پہنچ گئی ہے ان ساڑھے چار سال میں انہوں نے کوئی سمجھوتا ان کا سفل نیوہ پھیل ہو گیا اور پہلی پیریس کانفرینس میں سچین پائلٹ نے بولا میں سنا رہا ہوں بی جی پی والے پوچھ رہے ہیں کہ مکھے منتری کون ہوگا آج سونیا گاندی جی نے راجستان کو دو دو مکھے منتری دے دیا دو مکھے منتری نہیں ہوتے ہیں جی کسی پردیس میں بس وہی سے زگڑا شروع ہوا وہ سڑکوں پہ اس سمیں بھی زگڑا تھا آج بھی سڑکوں پہ ہیں وہ کانگریس میں ہی انہوں نے سلسین پائلٹ اس کا مطلب کانگریس دو بھاگوں میں بھنٹی ہوئی ہے اور درارے بہت لمبی لمبی کھنچی جا رہی ہے لیکن اشوک گلوت جس طریقے سے نئی نئی یوجنائے لارہے ہیں کبھی سلنڈر کی یوجنائے لارہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں میں موبائل فون دوں گا بہت ویل فیر سکیمز جس کو وہ کہتے ہیں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ لاسٹ میں ہی انہوں نے کھیلنا شروع کیا لیکن اچھا کھیل رہے ہیں اب لاسٹ کے اوورس میں نہیں نہیں وہ ان کی سٹائل ہے جی یہ وہ اٹھان میں جب مکھے منتری بنے تو تین میں ہی ایسی یوجنائے لائے تھے پھر ہار گئے تین تین ہار گئے نا اب اس کے بعد پھر وہ ایسی یوجنائے جب لاسٹ ہوتا تو بلاتے ہیں ایسا ان کی عادت ہے فطرت ہے جب آپ پچھلی بار چناؤ ہارے تو بی جے پی کا جو ووٹ شیر ہے وہ پیتالیس سے سیدھے اڈتیس پہ آ گیا اڈتیس پرسنٹ پہ اور کانگریس جو ہے وہ صرف زرہ سی اوپر تھی انتالیس پرسنٹ پہ اور اس کی سرکار بن گئی اس بار آپ نے کیا سوچا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس مکھے منتری کا چہرہ کون ہے ہمارے پاس پردھان منتری نریندر موڈی جی سے بڑھ کر کوئی چہرہ ہو سکتا ہے کیا وہ اکتم سوساسن کا چہرہ ہے وکاش کا چہرہ ہے اور جس طرح سے انہوں نے نو سال میں کام کر کے دیس اور دنیا کو دکھایا ہے سب سے بڑا چہرہ ہے ہمارے پاس لیکن راجستان میں اگر ہم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ پارٹی وسندرہ راجے سندیا سے آگے جا کے سوچ ہی نہیں پا رہی ہے وسندرہ راجے کو آپ کروس نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ پوری طریقے سے وسندرہ راجے پر ہی نربھر کر رہے ہیں ابھی بھی پچھلی بار بھی آپ نے یہی گلتی کی تھی اور اس بار بھی آپ کے پاس ان کی ٹکر کا کوئی نیتہ ہے نہیں میں نے ابھی کیا کہا ہماری راجستان میں چناؤ ہمارے پرباری عارون سنگھ جی ایون اور بھی نیتہ یہ بول چکے ہیں کہ نرندر موڈی جی ہمارے نیتہ ہیں وہ ہی ہمارا اس سناؤں میں چہرہ ہوں گے بول چکے ہیں آپ کی بات صحیح ہے پر آپ جب ہمیشہ ڈبل انجن کی بات کرتے ہیں ہم ڈبل انجن کی سرکار لائیں گے تو ایک انجن آپ کا بہت بڑا ہے ہم نے مان لیا یہاں کے اندر میں نرندر موڈی لیکن راجے میں بھی تو کوئی چھوٹا موٹا انجن آپ کو چاہیے ہوگا اب راجے میں جب آپ کے پاس انجن ہی نہیں ہے جیسے کرناٹک ہوا کرناٹک میں آپ نے ڈبل انجن کی بات کی ایک انجن تو آپ کے پاس بہت بڑا احمان لیا وہ ڈلی سے چل کے جاتا ہے کرناٹک میں لیکن کرناٹک میں بھی تو انجن چاہیے آپ کو ایسی راجستان میں وہ انجن آپ کے پاس missing ہے دیکھیں ہر راجے کی پرستیتیاں الگ الگ ہوتی ہیں کرناٹک کا بھی ویشلیشن ہم نے خوب کیا میں وہاں تھا کئی طریقے چیزیں تھیں کرناٹک اور راجستان کو آپ ایک جیسا نہیں دے سکتا ہم بہت مجبوط تستیدی میں ہیں راجستان میں بہت مجبوط تستیدی میں کہہ رہا ہوں ہمارا جو گوت لیول کا ورکر منڈل شکتی کینڈر جیلا پردیس بہت مجبوط تستیدی ابھی سے نہیں ہیں ہم برشوں سے ہیں اس لیے بھارتی زندہ پارٹی بہت مجبوط تستیدی میں ہیں راجستان میں اور ان کا کشاشن ہے یہ دونوں شڑکوں پہ لڑ رہے ہیں اسے سنا ہم جیتیں گے جیتنے کے بعد انجن کون سلائے گا وہ سنسیدی بڑتا ہے کر دے گا بسندرہ راجے پارہ بات کرنے سے بچ رہے ہیں آوائیڈ کر رہے ہیں آپ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں بسندرہ جی ابھی اجمیر میں جو میٹنگ تھی پردان منتری جی آئے تھے اس میں بھی بستی تھی اسے پہلے ہمارے شروعی میں میٹنگ تھی اس میں بھی تھی ہمارے راشتری نیتہ ہیں راشتری اپادیکس ہیں بارٹی کی دوہزار اٹھارہ میں آپ کو راجستان میں کس نے ہروایا پھر کیوں ہر گیا ہر اور جیت تو جنتہ کا پیچھ لائے اس لئے ہم مضبوطی سے پھر کھڑے ہوئے ہیں جنتہ کے بیچ میں جائیں گے لوگ چندر میں جنتہ کے بیچ میں ہی جانا پڑتا ہے اور میں نشید کہہ رہا ہوں یہ چناب ہم جیت رہے ہیں دوزار تیس کا دوویدان سبا کے سناوے راستان میں ہم جیت رہے ہیں